دوسرا نکاح ہوا تو میں نے نہ چوری سے کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی خوش رکھے میرے دونوں بیویوں کو بھی اور خاص طور سے میری پہلی بیوی کو بھی کیونکہ میں جب دوسری نکاح کا ارادہ کیا ان کے سامنے بات رکھا تو الحمدللہ وہ کسی خسم کی ناراضگی یا رکاوٹ کی باتیں یا لڑائی جھگڑے کی باتیں کچھ بھی نہیں کی الحمدللہ اور میرے دوسری نکاح میں وہ خود شامل تھی بلکہ جو خاضی ہوتے ہیں ان کے سامنے آکے جو ہے نا خود سگنیچر کر کے دی کہ الحمدللہ میں خود اجازت دے رہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حالانکہ شادی سے کئی سال پہلے سے ہم دونوں کے بیچ میں باتیں ہوتی تھی ٹھیک ہے آپ کیجئے دوسرا نکاح مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس طرح الحمدللہ اور میرے دوسری شادی میں خود میری پہلی بیوی ساتھ میں آئی الحمدللہ اور ان کی بہت بڑے خربانیاں ہیں ماشاءاللہ میری دوسری شادی کے لیے الحمدللہ سب سے بڑا سپورٹ انہی کا تھا ماشاءاللہ کیونکہ الحمدللہ میں بھی کیا ہے شادی کے بعد سے ان کے جو حقوق دینا تھا میں دیتے ہوئے ان کو جیسا رکھنا تھا الحمدللہ رکھا ان کو پورا بھروسہ تھا کہ الحمدللہ میرے شوہر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا آپ اس طرح ان کے ساتھ برتاو کریں وہ ضرور اجازت دیں گے اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے تو جب میں دوسرا نکاح کرا تو ہماری رشتہ داروں کو جب معلوم ہوا نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد جب ہماری رشتہ داروں کو معلوم ہوا تو کچھ لوگ بولنے لگے اللہ ایسا کیسا ہوا صحیح بھی کئی لوگوں کو تو اخین ہی نہیں آیا نہیں آپ تو مزاق کر رہے ایسا کیسا ہوتا آپ تو مزاق کر رہے مزاق نہیں بھی صحیح ہے آو آ کے دیکھو کم از کم تو بہرحال بولنے لگے نہیں جب اخین ہو گیا اچھا صحیح بھی کر لی آپ ایسا کیسا کرے آپ کرنے کے بعد دیکھو صبح اللہ میرے کو یہ بات سننے کے بعد رات تمام نیندش نہیں آئی کچھ لوگ رشتہ دار ہمارے گے رات تمام نیند نہیں آئی میرے کچھ لوگ بولنے لگے نہیں ہم تو کھانا نہیں کھائی اس بات میں کیا فیاض آپ کھائیسا نکاح کر لیے کھانا نہیں کھائی گیا میرے کو کوئی لوگ تو بولنے لگے ہم کو تو رونا آیا اور اس میں سے خاص طور سے ایک بات یہ بھی ہے جب میرے دوسری نکاح کے بارے میں میرے دوستوں کو معلوم ہوا میرے دوستوں کی بیویوں کو جب معلوم ہوا تو سب سے بڑی پریشانی یہ آئی کہ جیسے ہی ان کی بیویوں کو معلوم ہوا تو ان کے گھر میں ٹینشن شروع ہو گئے کیا بول کے اچھا تمہارے دوست دوسرا شادی کر لیے میرے کو معلوم تم بھی کرتے ہوں گے اب وعدہ کرو میرے ساتھ وعدہ کرو نہیں کرتے بول کے پکا وعدہ کر رہے نا اب تمہارے دوست کر لیے تم کہاں کرتے ہیں کہ اب ہمارے کو ڈر ہو رہا ہمارے دوستوں کی بیویوں کو نیند نہیں آئی کہ انہوں کر لیے اب انہوں بھی کہاں کر لیتی کیا ہے کہ ہمارے کو نیند نہیں آرہی اس لیے وعدہ لے رہے کئی لوگ تو یہ دھمکیاں دیے دیکھو کرنا ہے کرو لیکن میرے مر جانے کے بعد کرنا میرے زندگی میں نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا کرنا ہے کرو میرے کو چھوڑ دے کے کرو میرے کو میرے بچوں کو جب چھوڑ دو تم کر لو پہلے سے دوسرے نکاح کو حرام میں کئی لوگ جب میرے سے پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کرے اور ہمارے پاس جو ہے نام دوسرا نکاح پھلے تو کیوں کرنا بھائی کیوں کرنا بہت سارے لوگ سوال کرتے اچھا دوسری شہدی کر لیے کیوں تمہارے بیوی کو کیا ہوا مطلب تمہارے پہلی بیوی کو کیا ہوا بچے بھی ہے نا اچھے چھے بیمار بھی نہیں ہے نا اچھے چھے ہاؤ بھائی الحمدللہ اچھے خوش تو ہے نا خوشت ہے تو پھر خوش بھی ہے اچھے بھی ہے اور بیمار بھی نہیں ہے پریشانی بھی نہیں ہے اور کیوں کرے جی جب ایک بیوی کے ساتھ خوشی کے ساتھ ہے تو دوسری بیوی کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں بھائی ایک بیوی کے ساتھ خوش تو ہے لیکن اور ایک بیوی کرے تو اور خوشی ہوتی نا اس لیے نکا کرو اللہ کے لیے غور کرو اللہ کے بندو کیوں اس کو حرام بنا کر دی اکثر لوگ جتنے بھی مجھے سوال کرے تم کیوں نکا کرے میں بولا کیا حرام ہیں کیا اسلام میں نہیں ہیں نہیں تم بیوی کو پوچھے کیا تم تمہارے سسروال کو پوچھے کیا نہیں پولیس کیس ہو جاتا ہوں گا شادی کرے تو کئی لوگ ایسے ہیں ڈر کے مارے بھائی آؤ آج شادی ہے میری بلے بلائے تو بھی نہیں آئے کیوں نہیں پولیس کیس ہو جاتا اس میں چلے گے تو ہمارا کیا ہوتا کی ہمارا نام آتا کی تم کچھ بھی کر لو وہی ہم دور رہتے